بسم اللہ الرحمن الرحیب السلام علیکم ویلکم تو فیض مشتاق یوٹیوب اکیرمیز چینل ڈیر ویورز کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بابڈا کے اندر جو مختلف بھرتیاں آنس کی گئی ہیں جس میں سکول ٹیچرز کی جابز اور لیکچر کی جابز بھی شامل ہیں اور باقی جو سیٹس ہیں ٹیکنیکل وہ جابز بھی شامل ہیں تو اس ایڈوٹائزمنٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل کا لاب لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کون کون سی سیٹس ہیں اور ان کے اوپر کوٹا کیا سسٹم ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ان جابز کے اوپر اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ویب سائٹ گوگر جو آپ کا براوزر ہے اس کے اوپر OTS لکھنا ہے جب آپ OTS لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کے ایک سکرین شو ہوگی جیسے ہی آپ OTS کے ہومپیج پہ کلک کریں گے تو یہ جو اوپن ٹیسٹنگ سرویس ہے ان کا جو ہومپیج ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے کی طرف اور اناؤنسمنٹ میں جانا ہے اناؤنسمنٹ میں اس کو چیک لگا دیجئے گا یعنی کراس کر دیجئے گا اناؤنسمنٹ میں جائیں گے تو یہاں آپ ایروز یوز کر لیں گے اور وابڈا کی جو جو جابز ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کو آپ نے تلاش کرنا ہے فرنٹ پہ لیکن جیسے ہی آپ کو چیک لگاتے ہیں یعنی کراس کرتے ہیں تو وہ جاپ نیچے چلے جاتے ہیں یہ پڑا ہو رہا ہے تو آپ وٹر اینڈ پاور ڈیویلمنٹ آثورٹی پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے گیڈ آئے گا اس ایڈ کو آپ نے کلوز کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایڈ کلوز کریں گے تو وٹر اینڈ پاور ڈیویلمنٹ آثورٹی کی تمام جاپز آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ نے اگین یہاں پہ کراس لگا دینے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے اس ساری جاپز شو ہو جائیں گے اور آپ اس میں سے جس جاپ کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے سامنے بیو پہ کلک کرنا ہے جیسے اگر کوئی اسسٹنٹ ایڈ ایکزیکٹیو انجینئر پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں بیو کرے گا یہ جو جیولوجس کی سیٹ ہے تو وہ یہاں بیو کرے گا اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیں گے آپ نے جس جاپ اپلائی کرنا ہے اسسٹنٹ ایڈ ایکزیکٹیو انجینئر ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکالوجی ہے ریسرچ آفیسر ہے سب انجینئر ہے اور یاد رکھیں یہ تمام ریگولر جاپز ہیں تمام پرمننٹ جاپز ہیں ان کی پینشن بھی ہوگی اور اچھی خاصی سیلری بھی ہوگی اور چونکہ یہ وابڈہ فیڈل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کے جو اللاؤنسز ہوں گے وہ فیڈل گورنمنٹ کے مطابق ہوں گے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹی ہے سٹینو گرافر ہے سٹینو گرافر گریٹ ٹو کی سیٹس ہیں اور یوں آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرتے جانا ہے اور اپنی مرضی کی جو جوب ہے وہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے نیچے یہ لیکچر شپ کی سیٹس پڑی ہوئی ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹس پڑی ہوئی ہیں آپ جس سیٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے سامنے ویو پہ جانا ہے اور ویو پہ جا کے اس مطلقہ سیٹ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے لیٹس پوز میں اوپن کرتا ہوں لیکچر اردو کی جو سیٹ ہے تو یہاں آپ نے ویو پہ چلے جانا ہے جیسے ہی آپ ویو پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کی ایک سکرین شو ہوگی جس کی مدد سے آپ کو اپنا لاؤگ ان بنانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر تو آپ یہاں پہ ریجسٹریشن فارم پہ کلک کر دیں گے ریجسٹریشن فارم پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی جو کس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا فل نیم ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پہ فرضی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سکھا رہا ہوں صرف آپ لوگ اپنا وہی نام ٹائپ کیجئے گا جو آپ کا نیم ہے let's suppose ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فیس اور یہاں پہ لکھتے ہیں مشتاک ٹھیک ہے then آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے میں فرضی طور پہ آپ کو اپنا ایک نمبر ایٹ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہے 0 3 1 2 اور پھر 1 2 3 4 5 6 7 پھر اس کے بعد آپ نے اپنا cnc نمبر درست ڈالنا ہے جو آپ کا cnc ہے کیونکہ آپ اس جو آپ کے اپنا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو جس سکھا رہا ہوں تو آپ یہاں پہ اپنا cnc نمبر ڈال دیں گے تو ہم یہاں پہ ایک cnc نمبر ڈال دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور پھر یہاں پہ 8 اور then آپ نے اپنا valid email address دینا ہے یاد رکھیں آپ سے جو communication ہے وہ email address کی مدد سے ہوگی تو آپ کا جو email address ہے وہ valid ہونے سے اگر یہ valid نہیں ہوگا تو پھر آپ کو جو communication ہے اس کے اندر problem آئے گی ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کا gmail address ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے تاکہ آپ کو بروقت email ان کی پہنچ سکے اور یہاں آپ نے اپنا کوئی بھی ایک password create کر لینا ہے ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کو دوبارہ اس کو login کرتے ہوئے کوئی issue نہ ہو تو کوئی بھی ایک password اپنا بنا لیں اور اس password کو اگر وہ match کرتا ہے تو match کرنا چاہیے اگر وہ match نہیں کرے گا تو آپ کا issue ہوگا یعنی آپ نے جو password یہاں لکھنا ہے وہی password یہاں لکھنا ہے جو password یہاں لکھا اس کو دوبارہ سے confirm کر کے یہاں لکھ دیا اس کے بعد آپ نے یہاں create account پہ click کرنا ہے جیسے آپ create account پہ click کریں گے تو وہ آپ کا account create کر دے گا اب یہاں پہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا cnc number لکھیں login کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ نے وہی cnc number لکھنا ہے جو کہ آپ پہلے دے چکے ہیں اور یہاں پہ وہی password آپ نے لکھنا ہے جو کہ آپ پہلے دے چکے ہیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کا یہ match نہیں کرے گا تو پھر آپ کو spoke کر دیں اس کو یہاں سے cross کر دیں یاد رکھیں اگر آپ اس کو دروس انداز میں نہیں لکھیں گے تو یہ آپ کی login آپ کو نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ password لکھ دیتے ہیں جو ہم نے پہلے لگایا تھا اور یہاں پہ login کرنے سے پہلے login to آپ نے lectureship کو select کیا تھا اس کو select کر لیں گے اور یہاں آپ login کر دیں گے تو جیسی آپ login کے option پہ click کریں گے آپ کے سامنے application form complete آ جائے گا آپ اس کو اگر save کرنا چاہتے ہیں اپنے browser کے اوپر تو save کرنے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں then آپ کے سامنے یہاں پہ name آگیا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے فیض مشتاق یہاں پہ آپ نے father name لکھ دینا ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مشتاق اور then آپ نے یہاں پہ اپنی data birth select کر لینی ہے جو بھی آپ کی data birth ہے جیسے میں نے یہاں پہ select کر لی یعنی let's suppose میں اس کو one کر دیتا ہوں اور month کو میں again one کر دیتا ہوں اور year جو ہے آپ نے یہ دھیان سے select کرنا ہے کیونکہ آپ کا جو کوٹا چھوٹا ہوگا وہ یہاں سے select ہوگا تو یہ میں نے یہاں پہ select کر لیا then آپ کا email address آ چکا ہے آپ نے یہاں سے gender select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اپنا marital status جو ہے یہ select کر لینا ہے religion select کر لینا ہے آپ نے اور country جو ہے یہ آپ نے select کر لینا ہے تو پاکستان ہے تو direct آپ پی دبائیں گے پی پریس کریں گے تو یہ آج جائے گا home address آپ نے select کر لینا ہے جیسے میں کوئی بھی کہہ دیتا ہوں jack number 213 rb فیصلہ بات ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ city یا town اپنا کرنا ہے تو ہم یہاں کہہ دیتے ہیں سمندری اور یہاں district پہ آپ نے جلاش کر لینا ہے فیصلہ بات ٹھیک ہے جی then اس کے بعد یہاں آپ نے schedule cast یا buddhist اس کو آپ نے جیسے ہے اگر کوئی ہے minority سے تو وہ yes کریں گے اگر کوئی minority سے نہیں ہیں تو وہ اس کو no کریں گے اگر آپ armed forces میں پہلے job کر چکے ہیں تو yes کریں گے otherwise no کریں گے اگر کوئی disabled person ہے تو وہ yes کرے گا otherwise no کریں گے اگر آپ کی already government service ہے تو yes کریں گے otherwise no کریں گے اور اگر آپ ڈکی سیول servant سے ہیں تو آپ yes کریں گے otherwise آپ no کریں گے employee کے children ہیں جو کہ already waftab میں job کر رہے ہیں تو آپ نے پھر yes کرنا ہے क्या कर देंगे और भी देखने आपने आपने से आपका ींठ प्रॉव video कोई भी है आपका फिस بھی हो सकतores तो आप यहां सेधीत आपर नहीं हो चै 몰� سامنے کچھ اس طریقے سے اوپن بھی ہو جائے گی اور اس میں اگر کوئی آپ نے چیز آپ کی رہتی ہوگی سکپڑ ہوگی تو یہ اگین آپ کو یہاں پہ دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ کوئی چیز آپ کی رہتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ تمام چیزیں آپ کی درست طریقے سے پوری ہونی چاہیے یہاں پہ بنے کرنا تھا دن اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں save and continue اور save and continue کرنے کے بعد آپ نے فردہ اس کے اوپر آگے جانا ہے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اب آپ نے چوز فائل کرنی ہے اور اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے یاد رکھے پکچر کے لیے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دی جاری ہے and not be more than six month old be in sharp focus and clear ہونی چاہیے plain white background کے اوپر کے against آپ کی وہ پکچر ہونی چاہیے must show a close up of your full head and shoulders آپ کے پورے head اور shoulders آنے چاہیے must be only of you with no other subject or people in the photograph صرف آپ کی تصویر ہونی چاہیے must comply to the following dimension diagram یہ dimension تو کیوں ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے بڑے دھیان سے بڑے اچھے طریقے سے کرنے نیچے انہوں نے demo بھی دیا ہے کہ یہ دو غلط طریقہ ہے یہ طریقہ چلے ٹھیک ہے then again یہ دو نو غلط ہیں اور یہ ٹھیک ہے یہ دو نو غلط ہیں اور یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پچر اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہاں سے choose file کریں گے اور choose file کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی یہ آپ کو براؤزر میں لے جائے گا وہاں براؤزر میں جا کے آپ جو بھی picture upload کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ picture upload کر سکتے ہیں جیسے یہ مجھے direct کر رہا ہے میرے browser کے اندر تو آپ یہاں پہ کہیں پہ پیچھ لے جائیں اور کوئی بھی picture آپ نے save کر کے folder کے اندر رکھ لینی ہے ٹھیک ہے save کر کے fold کر کے رکھیں گے تو then آپ کی وہ picture یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی اگر وہ درست ہوگی میں نے تو کوئی فرضی اپلوڈ کر دیا رہا یہاں پہ آپ نے بارہل اپنی درست picture یہاں پہ download کرنی ہے اور اگر اس picture میں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو یہ اس کو accept نہیں کرے گا گڑھ بڑھ سے مراد ہے کہ اگر اس کی dimensions clear نہیں ہوں گی then آپ کی qualification کا set آئے گا یہ آپ نے matrix سے onward جانا ہے سب سے پہلے آپ اپنا secondary school certificate choose کریں گے میں آپ کو direct master choose چلے ایک میں choose کروا دیتا ہوں باقی آپ خود کر دیجئے گا آپ نے اپنا یہاں پہ passing year لکھ لینا ہے کہ جو بھی آپ کا passing year ہے آپ کی جو percentage ہے یہ آپ نے وہ لکھ لینا ہے then آپ نے degree کا name choose کر لینا ہے کہ matrix science ہے اور پھر آپ نے academic term use کر لینا ہے کہ آپ annual systems ہیں یا semester system سے ہیں then آپ کتے major subjects لکھ دینا ہے major subjects میں اگر آپ نے science سے matrix کی ہے تو science ہی آ جائے گا passing month ہے آپ کا normally جو ہے وہ board جو ہوتے ہیں یہ جتنے بھی boards ہوتے ہیں یہ ہمیں جولائی کے month میں result لیتے ہیں جی جولائی کے month میں result آتا ہے تو آپ 7 کر دیجئے گا اس کو total marks یا gpa جو آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجئے گا اگر total marks آپ کے دور میں 1050 ہے تو 1050 لکھیں گے otherwise 1100 ہے تو 1100 لکھیں گے جتنے بھی number آپ کیا ہیں آپ نے یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے then اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا division یا grade select کرنا ہے تو اگر آپ division کرتے ہیں پھر یہ آپ کو division کا option دے گا اگر آپ grade کریں گے تو آپ کو یہ grade کا option دے گا تو جو بھی آپ کے division ہے first division ہے first کریں گے second division ہے second کریں گے اور پھر یہاں پہ آپ نے board یا کوئی بھی select کر لینا ہے جیسے میں کہہ دیتا ہوں 22 پیسلاباد ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جی میں اس کو تھوڑا سا drag کر لیا آپ اس کے division first کر لیں then اپنے academic term لازمی طور پر چوز کرنی ہے کہ آپ نے matter کب سے لے کے کب تک ہی تھی تو 2009 سے 2011 then آپ نے اس کو add کیا ٹھیک ہے جی اب جب آپ add کریں گے تو qualification کا set جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ آکے add ہو جائے گا again آپ نے FSC کرنی ہے کوئی diploma ہے تو diploma کرنا ہے bachelor جا تو bachelor کرنا ہے master جا تو master کرنا ہے میں direct آپ کو جیسے bachelor 16 year آپ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم bachelor 16 year کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے passing year یہاں پہ اپنا management کر دینا ہے جو بھی آپ کا ہے honors میں ہیں تو یہاں پہ اگر ہویا تو ٹھیک ہے otherwise آپ اس کا حال ہی ہوگا کہ آپ اس کو adder میں لے جائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے BS honors کیا ہے تو ہمیں کہیں پہ بھی یہ BS honors نہیں دے رہا اگر نہیں دے رہا تو آپ adder کرنے بس simple اور then آپ کا major subject جو بھی ہے آپ کا subject لگ دیں جیسے میں نے یہ physics لگ دیا passing month again آپ کی degree پر یہ mention ہوتا ہے آپ اسے آپ سے scope کر سکتے ہیں اور passing year یہاں پہ آجائے گا obviously اگر university سے کیا ہوگا تو اس master system ہوگا total marks یہاں پہ لگ دیجئے گا جو بھی آپ کی ہے let's suppose میں یہ لگ دیتا ہوں اور obtained marks جتنے آپ کی اگسیں let's suppose میں یہ لگ دیتا ہوں اور percentage آپ کی جتنی آئی ہے آپ کو لگ دیں ملکہ کچھ بھی لگ دیں جو آپ کی ہے کچھ بھی لگنے سے مراد ہے جو آپ کی ہے چلے میں یہ لگ دیتا ہوں ڈوین اور grade میں تو چلو آپ grade کر دو کیونکہ جی پی سسٹم میں زیادہ grade چلتے ہیں ڈوین کم ہی ہوتی ہیں تو آپ اس کو grade کر دیں اور جس university سے آپ نے کیا اس university کا یہاں پہ نام لیتے ہیں جسے university of the جاب laہور then آپ اپنا academic session لگ دیں جب سے جب تک آپ نے یہ کیا تھا جسے ہم یہاں دولہ تیرہ سے لے کے دولہ سترہ تک دیتے ہیں اور پھر acknowledge کریں جب ساری complete کر دینا تو پھر آپ اپنے acknowledge کے اوپر ٹکر رہا ہے ان کے بعد چلیں ساری کر دی اب آپ یہاں پہ کریں save and continue save and continue کے اوپر click کریں گے تو یہ جو آپ کی educational history ہے وہ ساری کس ساری یہ add کر لے گا then وہ آپ سے کہے گا کہ آپ already employed ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا status دیں otherwise اگر آپ employed نہیں ہوگے تو آپ simply یہاں سے no کریں گے اور no کرنے کے بعد آپ اس کو add کر دیں گے add کریں جیسے ہی تو آپ کے سامنے یہ again save and continue کا process اور آپ سے knowledge کروائے گا سب kuch add کر دیا ہے اور save and continue پہ klik کر لیجئے جیسے ہی آپ save and continue پہ klik کریں گے تو again آپ کے سامنے ایک نیا page open آ جائے گا جہاں پہ آپ اپنا test center کی preference دینی ہے یاد رکھنے اپنے test center کی preference دیتے ہوئے آپ نے یہاں سے select کرنے ہے جو بھی آپ district ہے جو بھی آپ کے area ہے وہ پر آپ کو test facility ہوگی تو آپ دے سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ میری جھنگ ہے اور میری سیکنڈ پریفرنس ہے وہ میری ہے فیصلہ باد تو یہ فیصلہ باد آگیا تو دو پریفرنس آپ نے یہاں پہ دینا ہے پھر آپ سکو save and continue کر لینا جہاں پہ آپ تیس دینا چاہتے دو پریفرنس آپ پکچر اپلوڈ کی ہے لہٰذا آپ لوگوں نے اپنی پکچر لگائیں گے تو یہاں پہ آپ کی پکچر آئے گی نیم آرہ ہے جنڈر آرہ ریلیجن ہے کنٹری ہے سیٹی ٹاؤن ڈسٹرک ڈومیسائل پروونس ڈومیسائل ڈسٹرک ہے پھر اس کے بعد ڈگریز ہیں پھر اس کے بعد ایمپلوئیمنٹ کا ریکارڈ ہے اور پھر آپ کی پریفرنس ہیں ان ساری چیزوں کو تسلی سے جب آپ نے سارا کچھ کر لینا ہے تو پھر آپ کی جو اپلی طور پر سبمٹ ہوگی یاد رکھیں اچھا طریقے سے اس کو دیکھ لیجیے گا تاکہ کہ کہ کوئی پر کمپلیٹلی اپیئر ہو جائے گا اور کمپلیٹلی آپ اس کو فیل کر لے گی تو یہ طریقہ کار ہے جی اوٹی ایس کی ویب سائٹ کے اپر جا کے کام کرنے کا اور اوٹی ایس کے مطابق جو اپنی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو فیل کرنے کا اپنے اپنے سرکے سے ہوگی اس میں آپ نے اپنی برانچ کوڈ لکھنی ہے برانچ جہاں پہ فیز جمع کروانی ہے تو ریمورٹ برانچ ہے اور اپن ٹیس سر جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ٹک لگائیں گے یہاں نیچے آ جائیں گے اپنا اپنا اپنی لکھیں گے اپلیکنٹ سوال لکھیں گے سی لکھیں گے بوسٹ اپلائی لکھیں گے جتنی فیز جتنی ہے اور نیچے آپ نے اپلیکشن کے سگنیچر لکھ دینا ہے اور سگنیچر کرنے کے بعد آپ نے ایک کوپی اپنے پاس رکھ لینی ایک کوپی بینک دے دینا ہے اور آپ نے پھر یہ ٹیس کے ڈائم پہ آپ یہ کوپی چیک ہوگی پھر آپ نے اس کوپی کو سنبھال کے رکھنا ہے اور آپ نے جو پی کرنی ہے وہ آپ اپنے ایڈویو پیس ہے آپ اگین کنفرم کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگین کنفرم کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے ایڈویٹائزمنٹ پڑی تھی تو دو سو روپے پیس تھی بہرحال آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ 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 ہے سبمنٹ کروانے کے اپلیکیشن آئی ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ